اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علا انفسهم لا تقنتوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم محتاج رب دی جے ساری خدائی اور رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی محتاج رب دی جے ساری خدائی اور رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی آدم نو جنت جو سٹے آزمی تے آدم نو جنت جو سٹے آزمی تے کر کر کے سجدے نشان پہج بیتے تے پھر رب نے آدم نو مافی اتائی اور رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی یونس دا مچلین لکمہ بنایا تے یوسف نو کھوچوں بار کو لے آیا یونس دا مچلین لکمہ بنایا تے یوسف نو کھوچوں بار کو لے آیا اور رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی ہر قسم دی حمد و صنع اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہیں انگیند لا تعداد بشمار درد و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید السقلین شفی المزنبین امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے صاحب اور عزیز ساتھیوں اجدہ میرا عنوان خوفِ خدا دے حوالِ نال ہیں دعا کرو اللہ حق اور سچ بیان کرنے دی تو فیق عطا فرمائے اور جو میں بیان کرا اللہ میرے سمیت سنسار یا نو سن سنا کے اس تے عمل کرن دی تو فیق عطا فرمائے انشاءاللہ جو بیان کرنگا حق سچ بیان کرنگا دلیل دے نال گل کرنگا دوسریاں گل کرنگا آدھی نہیں حق سچ بیان کرنگا قائل ہاں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا میرے بندے آنو دس دیو جنہ نے اپنیاں جانات ظلم کیتا میرے کولے اکوری آؤ آن کے مافی منگو میں رب العالمین تو آنو معاف کر دی مانگا اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور رہیم اللہ رب العالمین فرمان دینے دس دو میرے بندے آنو میں بڑا غفور رہیم ہاں میں بڑا معاف کرنے والا ہاں میرے کولے آن کے معافی منگو میں رب العالمین تو آنو معاف کر دی مانگا سامن محترم اللہ رب العالمین نے فرمایا اے بنی آدم اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو دنیا بھر دے گناہ دوسا میرے کولے لے کے آؤ اور میرے نال ملاقات کرو میں رب العالمین تو آنو معاف کر دی مانگا ہاں ایک گل یاد رکھے آجے اگر میرے نال شرک کی تا دے میں تو آنو معاف نہیں کرنگا سامن محترم شرک کرنا بہت بڑا قبیرہ گناہ ہے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ان اللہ لا يغفر ان يشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشع ومن یشع باللہ فقد ظلاغ لعالم بعیدہ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا قبیرہ گناہ ہے سامن محترم ہن شرک کی چیز ہے اساں اللہ رب العالمین دے سامنے سجدے دی حالت دے اندر ہنے ہاں یہ ہوئی سجدہ اساں دربارہ دے جا کے کرئیے حزدہ اے مطلب ہویا اسی اللہ رب العالمین دے برابر اس بندے نو کرنے پئے ہاں اسی اللہ نو بھی سجدہ کر رہے ہاں اس بندے نو بھی سجدہ کر رہے ہاں اے شرک ہے سامن محترم اللہ رب العالمین نے فرمایا میں شرک معاف نہیں کرنگا ہر گناہ میں معاف کر دیوانگا مگر اللہ فرمان دے رہے میں شرک نہیں کرنا نبی لکمان علیہ السلام نے جدو اپنے بیٹے نو کیا نبی لکمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اللہ رب العالمین دے نال کسے نے شریک نہیں ٹھہرانا کسے دی عبادت نہیں کرنی عبادت کرنی ہے تے اپنے اللہ رب العالمین دی عبادت کرنی ہے اور یاد رکھی بیٹا شرک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے سامین محترم جس طرح میں بیان کر چکے ہاں پھر بھی اللہ رب العالمین بڑے غفور الرحیم نے وہ سونا رب جنو چاہے معاف کر دے ہوئے سامین محترم اللہ رب العالمین کو لو دعا کریا کرو اللہ پاک سانسارینو معاف فرمائے آو اللہ رب العالمین دا قرآن سمات فرما دے جانا اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر ایران فرما دیتا ہے قل یا عبادی الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنتوا بر رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جمیعہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر ایران فرما دیتے نے اللہ فرما دے انے میرے بندیاں نو دست دے ہونا جےڑے لوگاں نے اپنیاً جاناتی ظلم کر لے آئے screwdriver میرے کو لے آن آن کے میرے قولوں موافی منگنا اللہ فرما دے انے میں اپنے بندیاں نو مواف کر دے مغا سادھا بھی حق بندائے ہسے غنا تو بج جائیے سامین محترم اللہ دا قرآن آن دائے نبیہ عبادی انی انال غفور رحیم اللہ فرمان دینے میرے بندیانو داس دینہ میں بڑائی معاف کرنے والا میں بڑائی غفور رحیم میرا بندہ میرے کل آوے تا سی آن کے معافی تامنگے میں رب العالمین اپنے بندے نو معاف کر دے مانگا سامین محترم ایک بندہ میرے نبیہ علیہ السلام فرمان دینے تھوڑے تو پہلیاں امتہ دے اندر ایک ایسا آدمی سے جن نے نڑین میں بندے قتل کیتے سے ان دے دل دے اندر خوف آیا کہ یار میں اپنے اللہ رب العالمین دے کلو معافی منگلا واو انہیں اپنے بسی دے اندر بڑے عالم دے بارے تلاش گیتاو انہوں دس سے آگیا جا فرائیں کالی میں ان دے کلے چلا جاو اے بندہ ان دے کلے جاندہ ہے جا کے اپنا قصہ سناندہ ہے میں سران نڑین میں بندے قتل کر دیتے نائنٹی نائن بندے یہ جا کے سارا واقع سناندہ ہے عالم کہندہ ہے یار تو دو بندے نئی پانچ نئی داسنے بلکہ کٹے نڑین میں قتل کیتے تے نو معافی نہیں مل سکتے انہوں غصہ آیا ہے انہیں اس عالم نو بھی قتل کر چھڑے آئے انہوں سو دی تداد انہیں مکمل کر لئے تھوڑی دیر تو بعد ان دے دے اندر پھر اللہ دا خوفہ جاندہ ہے انہیں پھر بستی دے اندر بڑے عالم دے بارے تلاش کی تا انہوں دس سے آگیا جا فلان جگانتے چلا جاؤتے کال میں یہ بندہ اندے کو لے جاندہ ہے جا کے آندہ ہے میں اس طرح سو بندہ قتل کر دیتا ہے کیا میرا رب العالمین میں نو معاف کر دے سکتا ہے او کے اندہاں یار میرا اللہ تھا بڑا غفور رحیم ہے ایک ورید تو اندے کو لے آن دے نال ملاقات تاکار میرا رب العالمین تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا او عالم کے اندہ تو اس طرح کر اس بستی چو نکل جائے بورے لوگان دی بستی تھوڑا دور جائیں گا اگے نیک لوگان دی بستی آ جائے گی او بس سیدھے اندر چلا جا جا جس طرح او اللہ دی عبادت کرن او اس طرح تم ہی عبادت کرن لگ پاوی جیدوں عبادت کریں گا میرا اللہ تینوں معاف کر دے گا معافی دی خواہش لے کے دل دے اندر اس طرح سفرتے روانہ ہو جاندہ تھوڑی دور جاندہ اس بندے نو موتا جاندی یہ بندہ حلفوت ہو گیا حلی اللہ رب العالمین کلو اس بندے نے معافی نہیں منگی صرف دل دے اندر خواہش لے اندر چار فرشتے یا جاندے نے دو جہنم دے دو جنت آن کے آپس اندر جگڑا شروع کر دے دے نے جہنم والے فرشتے کہن دے نے اسائیں اس بندے نو لے کے جان مانگے جنت والے فرشتے کہن دے نے نئی نئی اسائیں نو لے کے جان مانگے آپس اندر جھگڑا شروع کر دے دے نے جہنمی فرشتے کہن دے نے انہیں دنیا دے رہ کے پورا سو بندہ قتل کی تائے اسے باستی اسی انہوں اپنے نال لے کے جان مانگے جنتی پورشتے کہن دے نے اوہ نئی نئی یہ میرے اللہ دے نال صلاح کرنے باستے نکلے آئے یہ دعا لے اے بے اپنے دل دے اندر تمنا لے کے نکلے آئے میرا اللہ میں نو معاف کر دے گا یہ نو موت آگئی لہٰذا یہ ساڑے نال جنت دے اندر جائے گا اللہ دے حکم دے نال ایک فرشتہ آندہ ہے آدمی دی شکل دے اندر آندہ ہے کہن دے اوہ اللہ والے ہو تو سائے اس طرح کرو زمین میں اپنی شروع کر دے ہو جس زمین دے یہ قریب ہوئے گا اوہ زمین دے اندر انہوں شمار کیتا جائے گا ان فرشتہ نے زمین میں اپنی شروع کر دی تھی حالانکہ وہ پورے لوگان دی بستی چونک لیا زیوں نو موت آگئی نیک لوگان دی بستی تالے بہت دور سی لیکن جدو میرا اللہ معاف کرن دے آگئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اوہ بستی بھرے لوگان والی بس انہوں کا اوہ بستی اس بندے تو دور چلی جاؤ جیڑی نیک لوگان دی بستی انہوں حکم دیتا تو اس بندے دے قریب آجاؤ میرے اللہ نے زمین نو حکم دیتا ہے زمین تو سکڑ جا کٹھی ہو جاؤ آنکہ میرے بندے دے قریب ہو جاؤ دیتوں فرشتیاں نے زمین ماں پی اے بندہ نیک لوگان دی بستی دے قریب ہویا لہٰذا انہوں جنتی فرشتے لے کے چلے گئے مسلمانہ کیوں اے بندہ تمنہ لے کے نکلے آئے آرزو لے کے نکلے آئے میرا رب العالمین میں نو محاف کر دے وے گا اوہ اللہ بھی تاکنہ غفور الرحیم ہے مسلمانہ حل محافی نہیں منگی صرف دل دے امدر تمنہ لے کے نکلے آئے میرے رب العالمین نے اس بندے نو محاف کر دیتا کیوں نہ محاف کرنا اللہ نے اپنے قرآن دے امدر ایران فرمایا انہی آنال غفور الرحیم اللہ فرمان دے نے میرے بندے آنو داز دے ہونا میں بڑا معاف کرنے والا میں بڑا غفور الرحیم اوہ میرے بندے ہو میرے کولے آو میرے کولے آن کے اپنے غنافہ دی وہ گناہ ماں دی معافی تا مانگ لو میں رب العالمین تو انہو معاف کر دے مانگا اوہ بندے آسان لے ناو اوہ رب العالمین تا پہلے آسان مانتے آگے وازا لگاندہ ایک ایرہ بندہ اٹھے میرے کولو معافی منگے میں نو یاد کرے اوہ مسلمانہ تو بندہ ہو کیا جب نے خالق نو بھلا بیٹھائے اوہ مسلمانہ اپنے خالق دی طرف بھرنا غنا دی حال دے اندر مر جائیں گا قبر دے اندر کی جواب دیں گا اوہ مسلمانہ کبر دا عذاب بڑا سخت ایسے واسے جنہوں اپنے اللہ دے نال ملاقات کریں گا اپنے اللہ دے نال صلاح کریں گا اوہ میرا رب العالمین تیرے سارے ہونا معاف کر دے گا ایسے واسے مسلمانہ میرے رب العالمین دے نال ملاقات کر ایک شاعر بڑی پیاری ترجمہ نہیں کر دیکھ کی آندھائے ناغ کر لے تو با یار جانے ہی مر بند یار کر لے استغفار جانے ہی مر بند یار کر لے تو با یار جانے ہی مر بند یار کر لے استغفار جانے ہی مر بند یار اوہ تُو کی چیزیں خان سیک اندر ٹر گئے نے اوہ کجنی لے گئے سب کچھ ایتے چھڑ گئے نے اوہ تُو کی چیزیں خان سیک اندر ٹر گئے نے اوہ کجنی لے گئے سب کچھ ایتے چھڑ گئے نے نا کرمان دولتے جانے ہی مر بند یار کر لے استغفار جانے ہی مر بند یار اگے بڑا پیارا جملہ ملک الموتن دولت تیری لینی نئی لے جانی جان مولت دینی نئی ملک الموتن دولت تیری لینی نئی اوہ لے جانی جان مولت دینی نئی آ کر کے نے کیا چار جانے ہی مر بند یار کر لے استغفار جانے ہی مر بند یار اوہ دنیا دے ویچے اے وے نا تُو خوب چلیا اوہ پھل گئے ایتے آ کے رب نے کیوں کلیا اوہ دنیا دے ویچے اے وے نا تُو خوب چلیا اوہ پھل گئے آیا کے رب نے تیلوں کیوں کلیا نا موتن منو وسار جانے ہی مر بند یار کر لے استغفار جانے ہی مر بند یار میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا توڑے تو پہلیاں امتہ دے اندر ایک اورت سی بدکار کی سمدی عورت سی نا ایک کتا کون دے قریب کھڑا ہویا سی پانی پینواز سے چھوٹا جا بچہ پانی پینواز سے کھڑا ہویا بڑی پیاس لگے اس پیاس دیوا جان تو انکریم سی کی عمر جاندہ مگر اوہ گزری اے نا انہیں اپنا موزہ اتارے آئے نا دیکھا کہ اس طرح کتا پیاسا کھڑا ہے انہیں اپنے موزے دینا سکتے نو پانی پیلایا اللہ رب العالمین فرمان دینے میں نویندہ اعمل بڑا پیارا لگا ہے میں نویندہ اعمل بڑا پیارا لگا بڑا اچھا لگا میں سوا سے نواف کر چھڑے مسلمانہ بدکار کی سمدھی عورت اسا تا پھر بھی اللہ دے بندیا چھوٹے موٹے گناہ کرنے والوں اوہ مسلمانہ اپنے اللہ دی طرف آؤ اوہ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے میرا اللہ بڑا معاف کرنے والے اوہ مسلمانہ اکبر یا اللہ دے دھرت یا ان کے مانگتا سئی میرا رب العالمین تنو عطا کر دے گا مسلمانہ میرا اللہ کی ناغفور الرحیم ہے جیدو بندے دے غنا سے عادہ ہو جام دے میرا رب العالمین بندے نو عزماش دے ہم در مبتلا کر دے دا جیوے کے نبی براہیم علیہ السلام نے اسی سال دی عمر دے ہم در رو رو کہ اللہ رب العالمین دے کلو ایک بیٹا لے آئے نا اللہ نے بیٹا تا فرمایا نا لئی فرما دی تاو میرے نبی براہیم اے نووی لے جا اپنی بیوی نووی لے جا جنگل دے ہم در چھڑے آو او مسلمانہ اسی سال دی عمر چھے ایک بیٹا اللہ نے دیتا ہے او بھی اللہ فرما دے نجام میرے نبی براہیم انو لے جا جنگل دے ہم در چھڑے آو او مسلمانہ چھوٹی عزمائش نہیں بہت بڑی عزمائش ہے حضروں جناب یونس علیہ السلام اس طرح مچھلی دے پیڑ دے ہم در نے دعا کر رہنے کیڑی دعا لا الہ الا انتہ صبحانہ کا انی کن تمہیں نظالمین حضر اللہ دا نبی یونس مچھلی دے پیڑ دے اندر دعا کر رہے آئے ناغ مسلمانہ مچھلی دے پیڑ دے اندر انہیں مدد گزارے اس عزت میرے رب العالمین نے کی تھی کھانے دا بند و بستہ میرے رب العالمین نے کی تاجدو نبی یونس نے دعا کی تھی لا الہ الا انتہ صبحانہ کا انی کن تمہیں نظالمین مسلمان اللہ دا نبی یونس مچھلی دے پیڑ دے اندر دعاں پہ اللہ رب العالمین نے رہیاتا فرما دیتیانے حضروں جناب بنو علیہ السلام دا بیٹا اکھان دے سامنے گھر کو جاندہ اس طرح جدو قوم میں نوت عذاب آیا ہے نو علیہ السلام اپنی قوم دے نال او لوگاں دے نال جیڑے ایمان لے کے آئے میں کشتی دے اندر سوال زن نبی نو نے دیکھا پانی بہت زیادہ ہو گیا میرا بیٹا پہاڑ تے کھڑائے نا آواز لگان دے نیا بونے یا رقب مانا اے میرے بیٹے ساڈے نال سوال ہو جا میرے بیٹے ساڈے نال آ جا نبی نو علیہ السلام تر لے کر دے نے لیکن بیٹا گو کیا دیندہ نہیں بابا میں کسے پہاڑ تے چڑ جا مانگا میں اتھے پنا لے لوانگا پہاڑ تے میں چڑ جا مانگا اتھے پانی نہیں آئے گا تے جناب نو علیہ السلام کے اندھنے ہو بیٹا آج دے دن کوئی نہیں بچا سکتا بیٹا ساڈے نال آ جا کافران دے اندر شامل نہ ہو ویک دیاں ویک دیاں بیٹا پانی دے اندر گھر کو جاندہ ہے مسلمان چھوٹی موٹی آزمائش نہیں بیٹا اوہ یک کھان دے سامنے گھر کو جاندہ ہے اوہ تروں جی دو کشتی کنارے دے نال لگ دیے اللہ دا نبی نو کہندہ ہے اللہ سونے آ میرا بیٹا اللہ سونے آ میرا بیٹا میرے اہل چوئے اللہ فرما دے نے نبی نو تیرا بیٹا نہیں سی تو نبی یوں تیرا بیٹا ہی نہیں یوں کافران دے اندروں سے ہوندے عمل غیر سوالے سی ہوندے عمل اچھے نہیں سی اللہ فرما دے نے اے نبی نو اگر تو ہن سوال کیتا اوہ سوال کیتا جندہ تینوں علم نہیں دا تو جاہلہ دے بھی چھو جائیں گا مسلمانہ چھوٹی آزمائش نے آزمائشان دے اندر صبر کرنا چاہی دا ہے اوہ میرا اللہ تینوں آزمائشان دے اندر مبتلا کر کے تیرے غنا معاف کر دین دا ہے میرے نبی علیہ السلام دے کالی سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا روایت بیان کر دیا نے کون آئیشہ تیری میری ماں آئیشہ میرے نبی علیہ السلام دی سو جائے محترمانے انہا نے بائیس و دس روایات بیان کی تیانے یہ بیان کر دیا نے اللہ دے نبی علیہ السلام میں فرما دے ہوئے سنے اللہ رب العالمین جدو کسے بندی نو آزمائش دے اندر مبتلا کر دے دے جدو کئی بندہ بیمار ہوندہ بیماری دی حال دے اندر ہوندہ اللہ رب العالمین اس بیماری دی و جانتو اس آفت دی و جانتو اس تنگین دی و جانتو اس آزمائش دی و جانتو اپنے بندے دے سارے غنا معاف کر دیں دے مسلمان دیکھ تیرا اللہ کی ناغفور الرحیم آج دا مسلمان اپنے اللہ نو چھڑ کے جاوے دربار آتے وہ سونے چھڑ دے دربار آتے کچھ بھی نہیں پیاؤ اللہ دے نبی علیہ السلام جنہاں مراجتے گئے نے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی نو تین چیزیں آتا فرمایا او نہ تین چیزیں دے اندروں ایک چیزیں بھی سی میرے نبی علیہ السلام واللہ رب العالمین فرما رہنے سونے آمہ بھو بھا کہ امدہ دے نوے گا تو ساہر بندے دی سفارش کرو گے مگر جنہیں میرے نال شرکی تا اس بندے دی سفارش نہیں کرے گے مسلمانہ میرا اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے ہیں جنہیں میرے نال شرکی تا اے سونے آمہ بھو بھا سن لو تو سی اندھی سفارش بلکل نہیں کروں گے مسلمانہ میں اسے باس کے نہ چھڑ دے دربارے نہ تے کچھ بھی نہیں پی آو اولاد دے بے تے اللہ مال دے بے تے میرا سونا اللہ او دنیا دے اندر جڑی چیزیں پوری کائنات میرے اس کلے رب العالمین نے بنائی ہے اوہ وحدہو وحدہو لا شرک علاو اوہ میرا رب العالمین کلائے اندھے برابر کوئی ہوئی نہیں سکتا کسے چھے حمدیں تے انسان بنائے اندھے اندھے اندھر جان پیدا کر کے دکھائے پتا چلے تیرا پیر کی نہ طاقت وارے نہ اوہ مسلمانہ دنیا دے اندھر کو جمی نہیں پی آخرت دی زندگی بہتر ہے اوہ مسلمانہ دنیا انتہانے دنیا انتہانے جن دے اندھر مسلمان فس گئے آئے نہ دنیا دی دولت دے پچھے لاکھ بیٹھا ہے دنیا دنیا کردہ پیدا ہے اللہ کے دینوں پلا چڑے اوہ مسلمان آج موقع ہے اجوے لائیں اپنے اللہ دی طرف لوٹے اپنے اللہ دی عبادت کریا کر اگر سجدہ کریں تے صرف اللہ وان سے اگر صدقہ دیں تے صرف اللہ وان سے اوہ مسلمانہ سچے دلنال دعا کریا کر اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا سچے دلنال اپنے اللہ نو یاد کریا کر جو کم ہوئے گا میرا رب العالمین کر دے گا کیوں کر دے گا اللہ نے اپنے قرآن دے اندر فرمائے انہی انہال غفور الرحیم اللہ فرمان دینے میرے بندیاں نو داز دے ہونا جنہ اپنی جانتیں ظلم کر لے میرے بندیاں نو داز دے ہونا اوہ میں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہاں اوہ میں اللہ بڑا در گزر کرنے والا میرا بندہ میرے کو لے آئے آ کے اپنے غنا وان دی معافی منگے میں رب العالمین انہوں معاف کر دے ہاں گا اوہ مسلمانہ جی دو میرے نبی علیہ السلام مرض ایام دے اندر میرے نبی علیہ السلام دی آخری وسیعتہ دے اندر ایک بھی وسیعت ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمائے اللہ دی لان تو وہ یہ دون سارات جنہ نے اپنے انبیاء کرام دیاں کبرانو مسجد گاں بنا لیا ملے گاں بنا لیا اوہ سونیاں میرے نبی علیہ السلام دوا گریا کر دے اللہ ہم لا تجال قبری دل اوہ مسلمانہ میرے نبی علیہ السلام دوا گریا کر دے اے اللہ سونیاں میری قبرنو سجدہ گانا بنائے اے اللہ سونیاں میری قبرنو ملے گانا بنائے اوہ مسلمانہ منو زرادہ سیدھا سئے ساڑھے نبی علیہ السلام سانو جس گال تو رکن اساؤں کم کرئے کیا ساڑھے واستے اچھی گال لے اوہ نبی سانو اس گال تو منا کرئے اسیوں ہوئی گالتے عمل کرئے اوہ نا نا مسلمان نا اے نا دربارہ دے اندر کوج بھی نہیں ہے اے نا بابیاں دے اندر کوج نہیں ہے اللہ فرمان دے نے جیڑا بندہ میری عبادت نہیں کردہ دوسرے کونوں جاں کے مانگ دائے گھر اولاد کو لے جاندہ ہے اولاد مانگ دائے جو بھی کم ہوئے اندے کو لے مانگ دائے اللہ رب العالمین فرمان دے نے فرسی بندے نا اسے لین تے لا دینے آو اسے رسے تے چلا دینے ٹھیکے بندے آو دینوں ان اللہ نے ہدایتی نہیں دینی کہن دینے جیسی وسیلہ پا کے مانگنے آو اوہ مسلمان نا میرا اللہ تا کہندہ ہے میرے نال ڈریکٹ کال ملاو میں اللہ رب العالمین تھوڑیاں گھلہ سنانگا اوہ مسلمان نا آخ نکال کرنے آوہ اوہ میرے اللہ نا یاد کرو میرے اللہ دی طرف لوٹا اوہ اگر کسے مسلمان کو لو گلتیاں ہویاں ہونا ہو گیا ہے میرے اللہ رب العالمین دے کولے آوے آن کے میرے اللہ دے کولو مافی منگے اللہ دا قرآن اندھائے قل یا عبادی اللہذین اصرفوا على انفسهم لا تقنتوا برحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جمعہ انہو ہوا الغفور الرحیم دوسری جگہ اللہ اپنے قرآن دے اندر فرماندین انہی آنالغفور الرحیم اللہ رب العالمین فرماندین یا میرے بندے تیرے کولو غلطیاں ہوئی یا غنا ہوئی میرے کولی آم رب العالمین تینو معاف کردے مانگا وہ سونے اللہ کا بڑا غفور الرحیم اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے جو میں سنایا ہے تُس احباب نے سنیا ہے اللہ سن سنا کے استعمال دی توفیق عطا فرمائے آخر دواہم ان الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہیک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم اشف مرضانا ومرز المسلمین واشف انت شاف لا شفاک شفا لا یوعدر سقما اللہم اشف كل مرید رب رحم هما کما رب یانا صغیرا اللہم اجرنا من النار اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین اللہ جتنے تیرے بیمار بندے بندیاں اللہ سب انو شفائے کامل عجل عطا فرما اللہ جتنے فوت ہو گئے اللہ سب دیاں کبرانو جنت دا باغ بنا اللہ جنت دا بغیچہ جنت دا ٹکڑا بنا اللہ اپنی رحمتنا لعنہ سارے انو معاف فرما اللہ ساڑے سارے اندے کبیرہ سغیرہ غنا معاف فرما اللہ غنا منو نیکی اندر تبدیل فرما اللہ اصا تیرے غنا غار بندے اللہ سیاکار بندے اللہ سانو معاف فرما اللہ غلطیاں ہو جاندین اللہ انسان اللہ سانو معاف فرما اللہ سونے آن ساڑے سارے اندر رزق دے اندر اللہ برکتاں عطا فرما اللہ جنہ بھائیاں نے پروگرام رکھیا اللہ انہ دے گھر دے اندر اللہ مال دے اندر برکت عطا فرما اللہ اس مسجد دے انتظامی آدھا آپس دے اندر پیار محبت پیدا فرما اللہ سونے جنہ نے کرز آدھا کرنا اللہ کرز دے ادا کرندے وسائل پیدا فرما اللہ جنہ کو لے اولاد نہیں اللہ نے ایک سوال لے اولاد عطا فرما اللہ جنہ کو لے بیٹا نہیں اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرما اللہ جنہ کو لے بیٹیاں نہیں اللہ نیک بیٹیاں عطا فرما اللہ سونیا جنہ نو تو اولاد عطا فرما اللہ انہ نو والدین دا فرما بردار بنا اللہ انہ نو نیک بنا اللہ سونیا میرا ایک بھائی اللہ جنہ کو لے بیٹا نہیں اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرما اللہ اس طرح میرے ایک بہن اللہ جنہ کو لے بیٹا نہیں اللہ نیک سالے بیٹا عطا فرما اللہ اور جندے جندے کلے اولاد نہیں اللہ نیک سالے اولاد عطا فرما اللہ سان و شرک تو محفوظ فرما اللہ خالص اپنے عبادت کرنے والا بنا اللہ خالص اپنے عبادت کرنے والا بنا اللہ سونے ہم موت دیں تے اللہ شہادت دی موت عطا فرما دیں اللہ سونے ادر و فوت اے اللہ ادر و تری جنت دے وارث بن جائی اللہ عذابِ قبر تو محفوظ فرما اللہ جہنم دی آگتو اللہ سنسارن محفوظ فرما اللہم اجرنا من النار اللہ جہنم دی آگتو محفوظ فرما اللہ کل قیامت والدن پیارے پیغمبر دی حتوں ہوزے کو اثر دا پانی نصیب فرما اللہ سنسارن جنت الفردوس اندر عالم وقامتا فرما اللہ سنے جدو اصافو تو اے اللہ سن جنت الفردوس اندر عالم وقامتا فرما اللہ ساڑی دنیا میں بہتر بنا اللہ آخرت بھی بہتر بنا اللہ جو منگی آئے او بھی اطاف فرما اللہ جو نہیں منگ سکے اپنی رحمتنا او بھی اطاف فرما اللہ دین سنایا اللہ قبول فرما اللہ صرف تیری رضا دی خاطر اللہ دین سنانا اللہ ساڑا دین سنانا سننا اللہ قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرت حسنة وقینا عذاب النار وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلا آلی وصحبی اجمعین برحمتک یارحم الراہم